السلام علیکم ویورٹ آج کی ویڈیو لیٹریز جوپس کے اناؤنسمنٹ کے بارے میں ہے اور بڑی بھرتی کے اناؤنسمنٹ کے بارے میں ہے پاکستان پوسٹ آفیس جو کہ پورے پاکستان میں ہر ڈسٹرکس میں الگ الگ پوسٹ آفیس اور ہر ریجن میں الگ الگ پوسٹ آفیس بنے ہوئے ہیں تو ان تمام پوسٹ آفیسز میں بہت بڑی بھرتی کی اناؤنسمنٹ کی جاری ہے اور بہت بڑی تعداد میں ریکروٹمنٹ شروع کی جاری ہے پاکستان پوسٹ آفیس کی طرف سے تعلیمی قابلت بھی اس میں کم سے کم میڈل ہے زیادہ سے زیادہ انٹر ہے تو بہت اچھی بات یہ ہے کہ جو کم تعلیم افتہ افراد ہیں جو کم تعلیم لوگ ہیں جو کم تعلیم افتہ افراد ہیں اس میں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں میڈل والے میٹرک انٹر میڈیئیٹ والے گریجویشن والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور 18 سے 32 سال اس میں ایج لیمٹ رکھی گئی ہے تو آپ لوگ کس طرح کی اسلامیاں ہیں کس طرح اپلائے ہوگا تمام ڈیجل آپ کو بتائیں گے اگر آپ لو سبسکرائب کریں بل ایکن کو لازمی دمائیں تاکہ آپ لوگ روزانے کی بنیاد پورا پاکستان کی جاب سے بار خبر رہ سکیں پاکستان پوسٹ آفیس جابس 2024 جو بالکل لیٹسٹ اور اپکمنگ جابس ہیں ان کے حوالے سے کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آگئی ہیں کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس مل رہی ہیں تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس دوں گی کہ پاکستان پوسٹ آفیس میں جو جابس آنے والی ہیں ان میں کون کون سی وکنسی شامل ہیں تو پہلے تو دیکھیں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جتنی بھی جو آسامیاں ہوں گی اور جتنی بھی ریکروٹمنٹ کی جائیں گی تو وہ جو ہے وہ پورے پاکستان کے جو ڈیپارٹمنٹ ہیں اور پورے پاکستان میں جو الگ الگ پوسٹ آفیس بنے ہوئے ہیں ان سب میں کی جائیں گی تو یہ ایک بہت اچھی اپرچینٹی ہے کہ اس میں پورے پاکستان کے پوسٹ آفیس کی ہوگی تو جو آپ کے قریبے ہوں گے اس میں آپ لوگ اپلائے کر سکیں گے اس کے علاوہ اس میں بتایا ہے کہ دیکھیں یہ ریگولر بیسیس کی جوب ہوں گی یعنی کہ کانٹریک بیس کی جوب نہیں ہوں گی یہ گورنمنٹ کی جوب ہوگی باقی مزید ڈیٹیلز یہ ہیں کہ location اس میں حال پاکستان ہوگی جیسے میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں newspaper یہ جنگ newspaper میں جو ہے وہ announce کی جائیں گی اتنا بھی بتا دیا گیا ہے کہ جنگ کا جو news paper ہے جو کہ بہت ہی number ہے اس میں یہ اسامی announce کی جائیں گی organization ہے پاکستان post office education رکھی گئی ہے middle سے لے کے metric intermediate اور master full time government کی یہ نوکریوں ہوں گی اور جو salary رکھی جائے گی وہ رکھی جائے گی 20,000 سے لے کے 80,000 یعنی کہ starting salary بھی 20,000 ہوگی 20,000 plus اس کی salary رکھی جائے گی اس کے بعد vacancies کی list بتائے گی ہے کہ کون کون سی vacancies ہیں وہ کون سی post ہیں جن کے لیے apply کیا جا سکے گا اور جو announce کی جائیں گی پاکستان post office اس کے طرف سے تو اس میں شامل ہے manager کی اسامی salesman کی اسامی administrator کی IT officer کی engineering کی district account officer اس کے علاوہ consultant کی customer relation officer کی ہے office boy کی ہے clerk کی ہے اس کے علاوہ postman کی ہے import officer ہے law officer ہے human resource ہے data entry operator ہے security officer ہے internet ہے admin clerical ہے اس کے علاوہ driver ہے تو میں ان سب کے آپ لوگوں کو education qualification بتا دوں کے اور ڈرائیور کی اسامیوں کے لیے جو لوگ apply کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے LTV کا driving license ان کے پاس اگر ہے primary pass ہے LTV کا driving license ہے تو ہی وہ لوگ apply کر سکیں گے license کے بغیر apply نہیں ہوگا اور اسی طرح جس طرح جو لوگ اور لڑکے لڑکیاں data entry operator کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں جو کہ steno type is بھی جسے کھا جاتا ہے data entry operator کے لیے تو اس کے لیے intermediate تعلیم رکھے گئی ہے اور 80 by 40 words اگر آپ کی short end type ہی speed ہے تو آپ لوگ apply کر سکتے ہیں data entry operator کے law officer کے لیے LLB تعلیم ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس LLB کی degree ہے تو آپ لوگ apply کر سکیں گے اس کے علاوہ clerk کے لیے office boy کے لیے اور postman کے لیے matric تعلیم رکھی گئی ہے clerk کے لیے جو ہے وہ لڑکیاں بھی apply کر سکیں گے matric تعلیم پر اور 80 by 40 words پر minute ان کی speed ہوگی اور office boy کے لیے اور postman کے لیے جو ہے وہ صرف لڑکے apply کر سکیں گے ٹھیک ہے باقی ڈیٹیلز یہ بتائی گئی ہیں کہ آپ لوگ apply کس طرح کریں گے تو official website www.parkpost.gov.p contact number ان کی گئے دیئے ہوئے ہیں جو لوگ contact کرنا چاہتے ہیں تو وہ contact کر سکتے ہیں email customercare at the rate parkpost.gov.p اس کے بعد آپ لوگ کو کس طرح کون کون سے documents چاہیے ہوں گے تو eligibility criteria ہے پاکستان post office کے لیے آپ لوگ کو اپنے certificates of education چاہیے ہیں یعنی کہ اگر میں intermediate پاس ہوں تو میرے intermediate کی mark sheet اس کے علاوہ میری metric کی mark sheet اور اس کے پکا certificate اس کے علاوہ domicile آپ لوگ کا NIC ان تمام کی آپ لوگ کو ضرورت پڑے گی copy of scene IC the location of your domicile experience letter اگر آپ کے پاس experience ہے کسی چیز کا تو آپ کے پاس experience letter یا certificate ہونا ضروری ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا ہے جو لوگ ڈرائیور کے لیے apply کریں گے تو ان کو license کی بھی ضرورت پڑے گی تو دیکھیں آپ لوگ کس طرح apply کریں گے پاکستان post office کی جوب کے لیے انہوں نے بتایا ہے کہ آپ لوگ کا application یا cv کہیں پر send کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کا online apply ہوگا website کے through اور interested candidates apply کر www.parkpost.gov.pk in کے through ٹھیک ہے تو ابھی یہ جتنی بھی ریسورس سے جہاں جہاں سے بھی مجھے ڈیٹیلز ملی تھی تو میں نے اس پر ویڈیو بنا کر بتا دی لیکن ابھی تک ان کا کوئی بھی official advertisement announce نہیں ہوا تو اگر آپ سے کوئی کہ آپ اس میں پیسے بھر دیں یا کوئی fake advertisement تو وہ نہیں آیا ہے ابھی تک کوئی original یا کوئی official advertisement ان کی ویب سائٹ پر بھی نہیں آیا ہے جیسے کوئی advertisement آئے گا تو میں آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر بتا دوں گی فیلحال یہی اپ ڈیٹس ہیں اللہ حافظ